کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یار سلنا میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر چار چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں پر آپ ان کو حرام کہتے ہیں حضور اب حکم کرے کیا کرو فرمایا چلال تو بول وہ کیا ہے کہنے لگا جی میں شراب کا بھی آتی ہوں ماز اللہ میں شراب کا دی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی آتی ہوں جاتی نہیں اور تیسری بات یہ کہ میں ماز اللہ سممہ ماز اللہ زنا کا بھی آتی اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں چھوٹ بہت بولتا ہوں یارتے چھوٹتی نہیں میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے میرے معبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی بڑا نواز ہے نبی پاک حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے فرمایا کوئی سعودہ کر لے میرے ساتھ عرض کی حضور حکم فرمایا چاروں میں سے ایک چھوٹ دے کلمہ پڑھ لے سعودہ کر لے کہا حضور حکم کرے کون سی فرمایا چل تو جھوٹ چھوٹ دے کیا چھوٹ دے اللہ اکبر فرمایا جھوٹ چھوٹ دے عرض کی باقی فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے تو جھوٹ چھوٹ دے اب لوگ کہتے ہیں کہ امیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں شراب بھی زنا بھی چوری بھی اور حضور نے صرف جھوٹ چھوٹ آیا ہے وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا دل میں خیال آیا شراب پی کے سعابہ کے مجمع میں جاؤں گا اگر کسی سعابی نے پوچھا کہ تُو نے شراب پی ہے جھوٹ بولوں گا تو نبی پاکہ ماں دے گا کیا ولے گا اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کہ ایسے شراب پی کے کہتے ہیں دو تین دفعہ ہاتھ پڑھ آیا پر مزہ نہیں آیا میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل میں نے کہا یہ تو گئی یہ نہیں پی ہوں گا آج کے بعد کہتے ہیں پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں مو کالا کرنا تھا کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑ گیا ہے کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا کہتے ہیں بجنیاں دوڑ گئی میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے بعد دیکھا کیا بنے گا بابوں نے کہا جھوٹ نہیں بولا اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں کہتے ہیں وہاں سے بھی لوٹ آیا اب میری زنا کی عادت بھی گئی اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا وہ آدمی کافلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا اگر پوچھتا پوچھتا مچھتا کہا گیا اب روح کیا مچے گی کہتے ہیں شام ایک دن میں گیا اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی میرا زنا بھی گیا میری چوری بھی گئی میری شرام کباب بھی گئے کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا سیاہ بابا کی اپنا کام کرتے رہے میں صرف مصطفیٰ کا چرہ تکتا رہا میں بس چرہ تکتا رہا دیر ہوگئی تو ایک سیاہ بھی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں اس معموم کا کمال دیکھ رہا ہوں ایک جھونڈ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی